لڑکے برکہ پہن کر بازاروں میں خواتین سے ناصبہ حرکتے کرنے لگے شرمناک ویڈیوز سامنے آگئی ناظرین مردوں کی جانب سے گرفتاری سے بچنے کے لیے برکہ پہن کر قانون کو دھوکا دے کر نکلنے کے واقعہ تو آپ نے سن رکھے ہوں گے لال مسجد کے مولانا عبدالرشید کا واقعہ سب کو یاد ہوگا ابھی حالی میں سانیہ سیالکوٹ کے مرگزی ملتن کے جانب سے برکہ پہن کر پولیس سے بچ کر پتلی گلی سے نکلنے کی ناکام کوشش کی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں لیکن گجراوالر میں تو ہوا ہے ایسا واقعہ جس نے انسانیت کے سر شرم سے چھکا دیئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی نیوز اور میں ہوں صدر ناظرین خبریں کہ گجراوالر میں ایک برکہ پوش نوجوان بازار میں خواتین کے ساتھ فہش حرکات کرتا پکڑا گیا شخص برکے کی آڑ میں خواتین سے چھیر چھاڑ کر رہا تھا کہ اسے بطور مرد پہچان لیا گیا جس کے بعد پہلے وہ شہریوں کے ہتے چڑھ کر جنہوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا ذرائع کے مطابق نوجوان کے بارے میں پہلے بھی اس طرح کی شکایات موصول ہوں تھیں تاہم اوباش نوجوان قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا نوجوان برکہ پہن کر بازاروں میں شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین سے فہش حرکات کرتا تھا ایسے چو ارشہ چیما کا کہنا ہے کہ عمر عدیل نام شخص کے خلاف درخواست موصول ہوئی ہے کہ نوجوان بازار میں برکہ پہن کر فہش حرکات کر رہا تھا جس پر اسے گرفتار کیا گیا ہے بتاتے چلیں کہ اس سے قبل کراچی کے علاقے لیاقتباد میں بغیر پین کے برکے میں ملبوس شخص خس آیا تھا برکے میں نیم برہنہ نوجوان کو شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق مذکورہ نوجوان لیاقتباد مارکٹ میں برکے میں بغیر پین کے پھر رہا تھا اور خواتین کو دیکھ کر فہش حرکتیں کر رہا تھا معاشرے میں بھرتے ہوئے ان گھناونے واقعات نے ایک طرف معاشرتی جنسی بہرہ رفی کا پردہ چاک کیا ہے تو دوسری جانب یہ واقعات خواتین کے لیے بھی شدید تشویش کا باعث ہے انسان حقوق کی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان واقعات کا سختی سے نوٹس لیں ورنہ ایسے شرمنار واقعات کا سلسلہ مسلسل دراز ہوتا جلا جائے گا